ہیلو فرنڈس نمسکار اور سوالت ہے آپ کا آپ کے فیبرٹ یوٹیوب چینل ایک جائم کریکر میں آج کس ویڈیو میں ہم کاؤنٹ کرنا سیکھیں گے سکوئر کسی بھی فیگر میں یا برگ تو آئیے سرو کرتے ہیں ہم اس قویسٹن کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا قویسٹن ہے اس فیگر میں کتنے سکوئر ہیں تو یہاں پر جتنے بھی سکوئر بنیں گے ان کو کاؤنٹ کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو سکوئر بن رہے ہیں یہاں پر دیکھئے ان کو ہٹا دینا ہے مطلب ان کو ایسا جیوم کرنا ہے کہ یہ ہمارے فیگر میں نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کی کاؤنٹنگ کریں گے اس طرح سے دیکھئے اب جو بھی فیگر میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سکوئر تھے اس کو ہم نے ریموو کر دیا اور اس کے بعد یہ فیگر ایسے بن گئی اور اس کو کاؤنٹ کرنا اب ہمیں آسانی سے آتا ہے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کاؤنٹنگ لکھ دیں گے رو بائج بھی کولم بائج بھی پھر دیکھئے یہاں پر رو اور کولم برابر ہیں اس لئے ہم کیا کریں گے ایک سے لے کر پانچ تک کا سکوئر کر لیں گے اور اس فیگر میں اتنے سکوئر ہوں گے تو ایک پلس چار پلس نو پلس سولہ پلس پچیس تو پچیس پینتیس چھے اکتالیس نو پچاس چوبن اور ایک پچپن تو یہاں پر ہوگے پچپن سکوئر اب ہم جو ایک سکوئر کو جیسے یہاں پر یا اس ڈنگ سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر پچپن ہے اب آگے کی فیگر ابھی دیکھئے یہاں پر پچپن لکھ لیے میں نے اب ہم ایک فیگر کو لیتے ہیں یہاں پر ایسے تو اس فیگر کو چار حصوں میں ایسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایسے اور جب کسی سکوئر کو اس طرح سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس سے چار سکوئر بنتے ہیں تو ٹوٹل ہو جاتے ہیں یہاں پر پانچ لیکن یہ والا سکوئر ہم پہلے ہی کاؤنٹ کر چکے ہیں اس پچپن میں تو بچیں گے کتنے چار تو یہاں سے چار بچیں گے لیکن ایک اور سکوئر ہے ہمارے پاس ایسے تو ہو گئے پھر سے پانچ تو اس فیگر میں پانچ آئیں گے اور یہ جو پہلے نمبر پہ ہے یہ بھی ایسی ہی ہے اس میں بھی پانچ آئیں گے اسی طرح سے اس میں بھی پانچ آئیں گے اس میں بھی پانچ آئیں گے اس میں بھی پانچ آئیں گے تو پانچ گنا پانچ پچیس اور ہو گئے ہمارے پاس پہلے پچپن تھے اب پچیس اور ہو گئے اب ہمارے پاس یہ فیگر بچی تو اس کو دیکھیں کیسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کو ایسے چار چار سکوئر بن رہے ہیں اور ایک بڑا جو ہے وہ پانچ لیکن پانچ وہاں ہم گن چکے ہیں پہلے تو یہاں سے چار ملیں گے یہاں سے بھی چار ملیں گے ایسے پانچ وہاں ہم یہاں بھی گن چکے ہیں اور یہاں پھر بھی چار ہی رہیں گے اور اس سے بھی چار تو یہ گرین کلر کے ایک میں چار تو چار کل ہیں تو چار گنا چار سولہ اور ہو گئے تو ہم اپنی کونٹنگ میں سولہ اور لکھ لیتے ہیں اور یہی سارے اس میں کل ملا کے سکوئر بنیں گے تو کتنے سکوئر ہو گئے دیکھئے پچپن یہاں پر آگے پہلے نمبر پہ پھر پچیس دوسرے نمبر پہ آئے تھے اور سولہ تیسرے نمبر پہ آئے گے تو جب اس کو ٹوٹل کیا تو یہ آگے ہمارے پاس نائنٹی سکس اور اوپسن سی ہمارا نائنٹی سکس ہی دے رہا ہے نائنٹی سکس صحیح انسر ہے اب اس قویشن کو ہم آسانی سے اور تھوڑا کلیر فگر کے ساتھ سنجھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے اگر ہمارے پاس یہ جو کلڑ پکچر میں نے کی ہوئی ہیں یہ نہ ہو تو یہاں پر ایسے اور پھر ہم اس کا سکوئر کر دیں گے کیونکہ یہ ہی میتھڈ ہے جب ہم سکوئر کی کونٹنگ کرتے ہیں جتنی کونٹنگ ہوتی ہیں اس کا سکوئر کر دیتے ہیں اور ایڈ کر لیتے ہیں تو جب ایڈ کر دیں گے ان کو تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس پچپن اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے یہ فگر ہے ہماری یہاں پر ایسے تو ایک یہاں سے بنے گا ایسے اور چار اور بنیں گے ایسے جب اس فگر کو یہاں سے بیچ میں سے کاٹا جا رہا ہے تو دیکھیں چار یہاں سے بنے گا ایک ایسے دیئے دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور پھر ایک پانچ میں ایسے بنے گا تو پانچ یہاں سے پانچ یہاں سے پانچ یہاں سے پانچ یہاں سے پھر پانچ یہاں سے پانچ گنا پانچ پچیس ہیے ہو جائیں گے اور کل ملا کے ابھی تک ہمارے پاس ہو جائیں گے اسی اب دیکھیں ہم نے یہ فگر کوئنٹ نہیں کی ہے یہاں پر یہ اس کو بھی ایسے کاتا گیا ہے تو پانچ یہاں سے بنیں گے لیکن جو سب سے بڑا بلو ہے وہ ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہے تو یہاں سے چار بچیں گے یہاں سے بھی چار یہاں سے بھی چار اور یہاں سے بھی چار تو سولہ یہ ہو جائیں گے اور جب ہم اس کا ٹوٹل کریں گے تو یہ بنیں گے نائنٹی سکس اور ہمارا اپسن سی صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اگلا کوشن ہے یہاں پر ہم نے سکوئر کی کاؤنٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر بھی وہی فورمولر لگے گا جیسے یہاں پر یہ فیگر جو ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے پہلے اور اس کے بعد جو فیگر رہے گی اس کی کاؤنٹنگ کرنی ہے اس طرح سے اور جب یہ فیگر ایسے بچے گی تو ہم ایک دم سے یہاں پر کاؤنٹنگ کریں گے ایسے اور اس کا سکوئر کو ایڈ کر لیں گے اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس 30 تو یہاں پر 30 سکوئر ایسے ہیں اب ہم جو فیگر ایمپوز کی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں کتنے سکوئر بنتے ہیں آپ دیکھئے 30 یہاں پر تھے تو یہاں یہ جو ایک سکوئر ہے اور اس کو پھر سے ایسے کاؤ گیا ہے دو حصوں میں تو ایک دو تین چار اور یہ ایک بڑا پانچ یہاں سے مل جائیں گے اور اسی طرح سے پانچ یہاں سے ملیں گے اور پانچ یہاں سے مل جائیں گے کیونکہ ایک چھوٹا ایک چھوٹا یہ ایک چھوٹا یہ ایک چھوٹا یہ اور ایک بڑا تو پانچ گناہ تین پندرہ اور ہو جائیں گے پانچ گناہ تین برابر ہے پندرہ سکوئر اب اس کے بعد جو سکوئر آئیں گے اس کی کاؤنٹنگ کرنی ہے تو ایک سکوئر یہاں پر آئے گا ایسے ایک یہ ہے اور اسی طرح سے ایک سکوئر یہاں پر آئے گا اب ایک سکوئر یہاں پر بنے گا چھوٹا سا اور ایک سکوئر یہاں سے بنے گا تو چار سکوئر یہ ہو گئے اب یہ ہمارے پاس ہو گئے انچاس لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اور بھی سکوئر ہے ہمارے پاس وہ کیسے نکال لیں ابھی ایک یہاں پر ایسے ہے جو میں گرین انک سے ڈرو کر رہا ہوں یہ بھی ایک سکوئر ہے اور ایک اور ہے یہ بھی میں گرین انک سے ڈرو کر رہا ہوں دو اور ہو گئے اب جب ہم اس کی کونٹنگ کریں گے تو دیکھیں تیس پینتالیس انچاس اور دو اکاون تو کول بنیں گے ففٹی ون اور ہمارا اوپسن چوتھا صحیح ہو جائے گا اب اس کو اور کلیر کر کے اس فگر کو ایک ریویزن کے ساتھ دیکھتے ہیں سب سے پہلے باہر بالی فگر کونٹنگ کی چار تک تو ایک سکوئر جمع دو سکوئر جمع تین سکوئر جمع چار سکوئر اور یہ آگیا ہمارے پاس تیس اب جو بلوئنگ کے ساتھ ہیں دیکھیں یہاں پر ایک یہ ایک سکوئر ہے اس کے چار پیسیز ہیں اور ایک بڑا ہے تو پانچ یہاں سے ملیں گے پانچ یہاں سے پانچ یہاں سے تو پانچ گناہ تین پندرہ اور ہو گئے اب تک پل پینتالیس ہو گئے اب ہم بیچ کے سکوئر دیکھتے ہیں اب دیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ چار یہ بن رہے ہیں تو ابھی تک ہو گئے ہمارے پاس انچاس ابھی دیکھیں ہم نے یہ کونٹ کر چکا تھے ہم پچھلی باری یہ اور یہ لیکن یہ نہیں کونٹ کیا تھا تو ایک یہ ہو گیا انچاس اور ایک یہ پچاس آ گیا ابھی ایک اور بچا ہوا ہے اور ایک یہ ہے ابھی پچھلی باری جب ہم نے کونٹ کیا تھا وہ یہ والا تھا تو ابھی کل ملا کے ہوگے 51 تو فرنچ یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے سکھا کسی فیگر کے اندر سکوئر کی کاؤنٹنگ کرنا آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرنچ کے ساتھ شیئر کریں دھنیواد